بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے ملسی میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران جس طرح سے عالمی طاقتوں کو للکارا گیا اور یہ بات پوری دنیا پر واضح کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اس بات کا ادراک ہے کہ پاکستان کی اندر حکومت کو گرانے اور ریجیم چینج کے لیے کس طرح سے بیرونی طاقتیں سرگرمے عمل ہو چکی ہیں اس پوری کی پوری صورتحال کے بعد ایک دن کے اندر بہت سے ڈرامائی موڑ آئے ہیں ایک جانب تو یورپی یونین پر تنقید امریکہ بہادر پر تنقید کا جواب اور تکلیف اپوزیشن کے رہنماؤں اور اپوزیشن کے لیڈرز میں محسوس کی جا رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ان پر اٹیک کر دیا گیا ہو یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے اندر موشن تک پریزنٹ کر دیا گیا کہ وزیر اعظم یہ غلام ذہنیت والے مالک لوگ جن لوگوں نے ہمیں غلامی کے اندر ہی رکھا غلام بنایا خود بھی یہ غلام تھے ویسٹ کے آج ان سب کے مو پر تالے لگے ہیں اور آج ان کی بولتی بند ہوئی ہے کیونکہ یورپی یونین کے صدر نے امران خان سے رابطہ کر لیا ہے یہ رابطہ کیوں ہوا ہے اس میں یوکرین کے عوالے سے کیا باتیں ہوئی ہیں اور وزیر اعظم کی تقریر کے بعد ہی یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے اس کے عوالے سے ڈیٹیلز تو رکھنی ہیں جبکہ امران خان نے کل ایک ماسٹر سٹروک تو کھیلا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سازشیں اس وقت رک چکی ہیں اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امران خان ہٹاؤ تحریک زور پکڑ چکی ہے اور مکمل طور پر یہ تحریک اپنے جوبن پر ہے اور اسی دوران امران خان کو ایک بڑا دھچکہ لگا ہے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہے جانگیر ترین کی رہائشگاہ پر علیم خان اپنے گروپ سمیت پہنچے ہیں اور انہوں نے ترین گروپ کے ساتھ اپنی وزن جو ہے وہ ان کے پلڑے میں ڈال دیا ہے اب اس کا کیا مطلب ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اندر کھاتے کیا اطلاعات ہیں اور کس طرح سے امران خان اس سیچویشن کو بھی کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں جانگیر ترین کی واپسی کب ہے کچھ انسائیڈ نیوز ہے ابھی تک کی پولیٹیکل ہیپننگز کے حوالے سے تمام تر چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب کی سیاست میں اب تک کی سب سے بڑی حلچل یا تھر تھلی مچی ہے اور امران خان کے سب سے قریبی ساتھی پہلے تو جانگیر ترین ایک قریبی ساتھی تھے علیم خان بھی بڑے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے انہوں نے جانگیر ترین گروپ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے علیم خان لاہور میں جانگیر ترین کی رہائشگاہ پر پہنچے جہاں مشابرت کے بعد انہوں نے ساتھیوں سمیت جانگیر ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیم خان نے کہا کہ طاقت پر حکمران کے خلاف لاہور میں کھڑا ہونا بڑی بات ہے پی ٹی آئی کسی فرد واحد کی نہیں ہم سب کی پارٹی ہے ہمیں پارٹی کو بچانے کے لیے اکٹھا ہونے کی کوشش کرنی ہوگی ہماری جد و جہد ملک میں اصلاحات اور نظام کی تبدیلی ہے علیم خان نے دعویٰ کیا کہ وہ چار دن میں چالیس سے زائد ایم پی ایس سے مل چکے ہیں اور اکثر ارکان پنجاب میں طرز حکمرانی پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں یعنی کہ دو تین دن کے اندر فارٹی ایم پی ایس کے ساتھ علیم خان نے ملاقات کا دعویٰ کیا ہے ہمارے فعل ہونے کا مقصد پارٹی کو مشکلات سے نکالنا ہے ہم وفادار دوستوں کو پارٹی کے لیے فعل ہونا پڑے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام انہوں نے جانگیر ترین کے حوالے سے بھی باتیں کی اور دیگر تمام تر چیزیں جو ایک سیاست دان کرتا ہے اس میں علیم خان اور ترین گروپ نے فاورڈ بلوک بنانے اور بزدار کو ہٹانے کے لیے جدو جہد کا فیصلہ بھی کر لیا ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لاہور میں جانگیر ترین گروپ کا انتہائی اہم ترین اجلاس جس میں پنجاب کے صوبائی وزراء اور ارکان اسمبلی پہنچے جبکہ سابق وزیر عبدالعلم خان بھی اجلاس میں شریک ہوئے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین کرام کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر عثمان بزدار اور پنجاب حکومت کے خلاف ایک فاورڈ بلوک بنے گا اور پہلے مرحلے کے اندر یہ دونوں گروپ ترین گروپ اور علیم خان گروپ اپنے پچیس پچیس پنجاب کے ایم پی ایز شو کریں گے یعنی کہ کچھ پتے جو ہیں وہ اس وقت شو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مشترکہ دوستوں کے ذریعے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے رابطہ کیا جائے گا اور عبدالعلم خان یا فاورڈ بلوک کے کسی بھی رکن کو وزیراعلا نامزد کرنے کی درخواست کی جائے گی یعنی کہ اس وقت بزدار کو ہٹانے کے حوالے سے ہر طرح کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے اور ظاہری بات ہے اگر بزدار کو نہیں ہٹایا جاتا تو پھر یہ گروپ جس کے پاس ایم پی ایز ہیں ان کے پاس ایم ایز بھی ہوں گے اور یہ ایم ایز عمران خان کو ہٹانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں ظاہری بات ہے یہ ایک طرح سے انڈائریکٹ وغاوت تو ہے بلیک میلنگ تو ہے لیکن اس بلیک میلنگ پر یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کان ضرور دھرے اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیراعظم کے رابطہ کار بھی اس وقت رابطے میں ہیں اور فیلحال وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے جد و جہد کی جائے گی جبکہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ پرویز الہی یا قاف لیگ کی امیدوار کی حمایت نہیں کی جائے گی اور وزیراعظم کو مکمل سپورٹ کیا جائے گا یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وزیراعظم سے بے وفائی نہیں کریں گے لیکن وزیراعظم کو یہ پیغام ضرور دیں گے اس کے اندر کچھ اور بڑی عام ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک تو لنڈن میں جو جانگیر ترین گئے ہیں اچانک ملک سے چلے گئے اور اس کے بعد عمران خان نے انہیں کال بھی کی ان کی صحت دریافت کرنے کے لیے آئیس بریکنگ ہوئی برف پگلی اور اب لنڈن میں زیر علاج جانگیر ترین کو ڈاکٹروں نے سفر کی اجازت دے دی ہے ذرائع کے مطابق لنڈن میں ہم نے کنفرم کیا ہے کہ ڈاکٹرز کی اجازت کے بعد جانگیر ترین کی کل رات لنڈن سے روانگی کا امکان ہے ذرائع نے کہا ہے کہ جانگیر ترین لنڈن سے کل روانہ ہونے کی صورت میں بدھ کو پاکستان پہنچیں گے جبکہ جانگیر ترین دبائی کے ذریعے پاکستان پہنچ رہے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ دنوں لنڈن میں زیر علاج تحریک انصاف کے رانوما جانگیر ترین صحت میں بہتری کے بعد اسپتال سے اپنی لنڈن رہائشگاہ آلریڈی شفٹ ہو چکے ہیں اس سب کے اندر عمران خان نے بھی ماسٹر سٹروک کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اور ظاہری بات ہے عمران خان نے کل میلسی کے اندر جو جلسہ ہوا اس میں کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی تاریخ میں ریجیم چینجز بھی ہوئے ہیں وزرائے آزم یا ہیڈز آف سٹیٹ کو راستے سے ہٹوایا بھی گیا ہے اور میں یہ بات کل بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے اس طرح سے عالمی طاقتوں کو کھل کر للکارنے پر اب اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا اور عمران خان کی سیکیورٹی بڑھانی ہوگی کیونکہ اگر حکومت سے عمران خان نہیں جاتا تو عمران خان اس وقت بہت سے عالمی طاقتوں کے انٹرسٹ کو خطرہ ہے لیکن عمران خان نے کل جو ماسٹر سٹروک کھیلا ہے اس کے بعد اب روس اور چین بھی صورتحال کو بڑا کلوزلی ابزرو کر رہے ہیں ایک چیز تو یہ ہے کہ روس جس طرح سے پاکستان پر اب ٹرسٹ کر رہا ہے روس نے لگا تار سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد پاکستان پر ٹرسٹ نہیں کیا اس کے ذہن سے وہ چیز نہیں نکل سکی لیکن عمران خان کی ریسنٹ بہادری اور پھر جنگ کے اعلان کے باوجود وہاں پر ٹکنا اور اس کے بعد ایک سٹانس لینا عالمی طاقتوں کو ان کی عوقات یاد دلانا اب ایک ٹرسٹ پیدا کر چکا ہے اب اگر عمران خان ہٹتے ہیں تو پھر رشیہ جو ہے اسے پھر شاید ہمیں بیس سے تیس سال لگیں ان کی کے حوالے سے چائنہ جو ہے سی پیک کے حوالے سے چائنہ کی ناراضگیاں بھی تھیں چائنہ کو اس پر ریزرویشنز بھی تھیں کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اور کام کے اندر سست روی ہے لیکن عمران خان کے ریسنٹ امریکہ کے ڈیموکریسی سمٹ میں نا جانے اور چائنہ کے جو بیجنگ اولمپکس جس کا ویسٹ نے ڈپلومیٹک بائیکاٹ کیا وہاں پر جانے کے بعد اب چائنہ کو بھی یہ پیغام مل چکا ہے کہ عمران خان ایک بہدر آدمی ہے اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اب پرویز علائی نے عمران خان کو ایک پیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حالات بہت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہے ہیں آپ کو وزیراعظم صاحب بڑے فیصلے لینے ہوں گے اور اس سب کے اندر جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں پرویز علائی اور حکومت پنجاب کے وزراء کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کو بڑے سیاسی فیصلے لینے کا مشورہ دیا ہے ذرائع کے مطابق پرویز علائی نے مشورہ دیا کہ جو سیاسی حالات ہیں اس کا تقاضہ ہے کہ حکومت پہلے فیصلہ لے حالات تیزی سے حکومت کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں جو پہلے فیصلہ لیتا ہے سیاست میں اسی کو برطری حاصل ہوتی ہے اس کے اندر عمران خان نے بھی اب ٹیم بنا دی ہے اور ناراض ارکان کو منانے کے حوالے سے ذمہ داریاں لگا دی ہیں کہ اس وقت مکمل طور پر آپ ایکٹیو ہو جائیں اس کے اندر شہباز گل جو کہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی ہیں اب انہوں نے بھی اس بات کی کنفرمیشن کر دیا جو میں تین دن سے لگاتار ریپیٹ کر رہا ہوں اور شہباز گل کی طرف سے یہ بات آنا وزیراعظم کے ترجمان کے طور پر یہ وزیراعظم کی طرف سے کلیر ایک میسج ہے کہ تحریک ادم اعتماد اپوزیشن نہیں عالمی طاقتیں لا رہی ہیں یعنی کہ اس تحریک ادم اعتماد جو ہے یہ انڈیجنس نہیں ہے یہ پاکستان کے اندر دومیسٹک لیول پر نہیں بنائی گئی بلکہ اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے اور ریجیم چینج کا ایکسپیرینس بھی بیرونی طاقتوں کو بہت زیادہ اس سے پہلے بھی آتا رہتا ہے عمران خان کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں اور اگر تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تب تو عمران خان ویسے ہی خطرناک نہیں چھوڑے گا انہیں اور اگر یہ ناکام ہو جاتی ہے تو ثبوت عمران خان کے ہاتھ لگ چکے ہیں کہ کس طرح سے عالمی طاقتیں اس کے اندر اپنا اس پورے کے پورے معاملے میں ہاں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں ناظرین اکرام کہ عمران خان نے جس طرح سے یورپی یونین کے سفیروں کو للکارا یہ سارے صحافی یہ سارے طبقہ ملامتیاں یہ سارے سیاستدان جو کہ جن کی فیملیز یا تو وہاں پر ہیں جو وہاں پر ان سے فائدہ لیتے ہیں انجیوز سے فنڈنگ لیتے ہیں جو مرضی انہیں وہاں پر انٹرسٹ ہے یورپ کے اندر انہیں بیٹھے ہوئے یورپ کا یہ کھانے کے چکروں میں ہیں البتہ آپ یورپ میں بیٹھ کے بھی پاکستان کی بات کر سکتے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں ادھر اور ہم اپنے پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہماری فارن پالیسی کے اوپر اثر انداز نہ ہو لیکن ظاہری بات ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے انہوں نے ایسی چیخیں ماریں ان کی چیخیں ناظرین اکرام آسمان تک پہنچی ہوئی تھی کہ ہائے یہ کیا ہو گیا پبلکلی کیوں بات کر دی وہ پبلکلی پریس ریلیز دے سکتے ہیں وہ اپنے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں لیکن تم لوگوں کو مروڑ پڑ رہے ہیں شباہ شریف صاحب نے کہہ دیا کہ یہ عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا یورپ کے ساتھ مارے تعلقات خراب کر دیئے سینیٹر کا عمران مرتضی نے پارلیمنٹ میں کہہ دیا ہائے ہائے ربہ یہ کیا ہو گیا یہ یورپ والے تو آقا ہوتے تھے ہم تو غلام ہیں ہمیں غلامی سے کیوں نکال رہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں کیسے کوئی آزاد کرے جنہیں اپنی غلامی کا علم نہ ہو غالباً ہمارا یہ حساب ہے اور ایک شیر ہماری قوم کی اس وقت ایک پرندہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے ہمارے دل سے پنجرہ اور غلامی نکلی نہیں ہے اور یہ وہ غلام لوگ ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آج کی دور میں عزت اس کی ہے جو لیٹتا نہیں ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے اور عمران خان کو تقریر کے فوری بعد کلیریفیکیشن دینے کے لیے یورپی یونین کے صدر کی کال آئی ہے میں اس کے والے سے بھی آپ کے سامنے دیٹیلز رکھ دیتا ہوں تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہیں آج پیر کو یورپی یونین کے صدر چارلز مشل کی کال آئی ہے وفاقی وزیر اطلاق فواد چودری نے بتایا کہ صدر یورپین یونین نے درخواست کی کہ روس یوکرین تنازے پر پاکستان سالسی کا کردار ادا کرے یہ نہیں کہا آپ حمد نہیں پڑی کہنے کی کہ مضمت کرو روس کی کہا ہے کہ دیکھیں روس بڑی زیادتی تو کر رہا ہے آپ پلیز اس کے اندر سالسی کا کردار ادا کریں آپ کر سکتے ہیں رشیہ آپ کی بات سنے گا آپ کی عزت کرتے ہیں سب اور اس کے اندر وزیر آزم عمران خان نے ٹویٹ میں لکھا کہ یورپی یونین کے صدر سے آج یوکرین کی صورتحال پر بات کی میں نے ان سے روس یوکرین جنگ پر تشویش کا اظہار کیا اور انہیں جنگ سے ترقی پذیر ملکوں پر منفی اثرات کا بتایا وزیر آزم نے لکھا کہ انہوں نے فوجی جنگ بندی تناؤں میں کمی اور روس یوکرین تنازع ڈائلاغ اور ڈپلومیسی سے حل کرنے پر زور دیا ای یو صدر نے بھی اتفاق کیا کہ پاکستان جیسے ملک امن کی کوششوں میں کردار ادا کر سکتے ہیں یہ ہے رسپانس غیرت کا یہ ہے رسپانس کھل کر بات کرنے کا یہ ہے رسپانس اوقات یاد دلانے کا اور آئینہ دکھانے کا ہم عزت کرتے ہیں ہم دشمنی نہیں چاہتے ہم آپ سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن برابری کی سطح پر آقا اور غلام والا تعلق جو ہے وہ اب کسی ملک کے ساتھ نہیں ہوگا اور کسی کی بات نہیں سنی جائے گی اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ یورپین یونین نے کہا ہے عمران خان کی اہمیت کا اعتراف کی ہے اور کہا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں آپ کے آت میں ہے آپ یہاں پر مذاکرات اور سلسی کروا سکتے ہیں آپ کروائیں اور یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا عالمی تنازہ جس میں پوری دنیا کی طاقتیں جھنکی پڑی ہیں روز میکرون کبھی پونے دو گھنٹے کبھی ڈیٹھ گھنٹے کی کال کرتا ہے اسرائیلی وزیراعظم بھاگتا بھاگتا انگامی دورہ کرتا ہے روس کا اس کے ساتھ تیب اردوان کالوں پر کالنگ کر رہے ہیں کسی کی بات نہیں سن رہے اور انہیں پتا ہے کہ اس وقت اگر روس کسی کا ریگارڈ کرے گا کسی کی دل سے عزت کرتا ہے کسی کی بہادری کا اس وقت ولادویر پوٹن اگر قائل ہے تو وہ عمران خان ہے کیونکہ جس طرح سے جنگ کا اعلان کیا گیا اور وہ بھی ان پرپس تھا دیکھنے کے لیے کہ یہ کرتے کے آئے ورنہ ایک دن بعد بھی ہو سکتا تھا جنگ کا اعلان چار مہینے سے انتظار کر رہے تھے اہم اسی دن کا چناؤ کیوں کیا گیا یہ سب کچھ آن پرپس تھا لیکن عمران خان نے اس جگہ پر بھی سرخرو ہو کر بتایا کہ اب جو مرضی ہو جائے پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک تھا ہے اور اب انشاءاللہ آگے بھی رہے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات